بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم پاکستان سے اسطیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آئی ہے ان 22 ماہ میں مجودہ حکومت ہے پانچ ہزار عرب روپے فرونی ملک کرزیں واپس کیے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دے وزیراعظم خوض کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے بجٹ میں دو عرب روپے کی رقم مختص کی گئی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دے پاکستان کی معاشی استعلقات کی موڈیز آئی ایم ایپ اور ورڈ ٹینک نے بھی تعلیف کی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دے ان 22 ماہ میں پورے ملک میں تقریباً دو سو سے زائد پناہ گام بنائی گئی جہاں پر مستحق اور غریب لوگوں کو نہ صرف چھت میسر ہے بلکہ دو وقت کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دے پورے ملک میں تقریباً آٹھ کروڑ لوگوں کو صحیح انصاف کار دیا گیا جن کی وجہ جس سے وہ مفت علاج کروا سکتی ہیں لیکن پھر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دے عمران خان کے ملینڈریس نامی پروگرام کی پوری دنیا نے طریقی اور بہت سے ممالک اس پروگرام کو اپنے ملک میں بھی لاغوکار رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دے کرتار اور کاریڈور کا افتتاہ اور دس ماہ میں اس کو مکمل کیا گیا اس کی وجہ سے پوری دنیا نے پاکستان کے مصبت عمل کی تریف کی لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دیں کرونا وائرس کی وجہ سے غریب لوگوں کو احساس پروگرام کے ذریعے ایک سو پچاس ارب روپے کی وقت رقم تقسیم کی گئے اور برطانوی احبار انڈیپینڈس نے پاکستان کے اس عمل کی وجہ سے پاکستان کو ایک فلائی ریاست کا ٹائٹل دیا لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دیں پاکستان کی تاریخ میں ساٹھ سال کے بعد دو بڑے ڈیموں کی تعمیر کا کام شروع ہے لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسطیفہ دے دیں پاکستان نے ورلٹ تو دیتے دیں پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نا احل ہے اور حکومت بیر ہو گئی ہے اور حکومت کو جائیے کا کولی سیفہ دے دیں پاکستان میں کرونا وائرس کے باوجود سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا نوجان دیکھا جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان استیفہ دیتے ہیں ان سارے مسلوم سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں جادو کی چھڑی کے ساتھ پورے ملک کو ٹھیک کر لے لیکن وہ ہمارے سے کوئی پوچھ کیچ نہ کرے عمران خان اس ملک کو مدینہ کی پنائی ریاست کی طرح تو ریاست بنائے لیکن نہ تو ہم جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم سودی نظام چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم ڈنڈی بارنا چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم خود کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی باہر کی دنیا کی طرح سہولیات میسر ہوں اور حکومت غریب لوگوں کی مدد کرے لیکن ہم یہ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کو ہم ٹیکس پے کریں حکومت نے ابھی شگر معافیہ پر ہاتھ ڈالا تو شگر معافیہ سامنے آ جاتا ہے پٹرول سستہ کرتے ہیں تو پٹرول معافیہ سامنے آ جاتا ہے جب حکومت آٹا سستہ کرتی ہے تو پر آٹا معافیہ سامنے آ جاتے ہیں تاجر اپنی ہر تعلقوں کو نکل آتے ہیں اور وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عمران خان کے ساتھ مدینہ کی ریاست کی طرف قدم بڑھائیں اور ہم ان غیر جو شریع کام ہیں جو ہمارے مذہب میں نے کام ان سے ہم توبہ تاب کریں اللہ ہم سب کا حامیہ ناصر